قانون بھی نہیں بنا ہوتا تو اڑا بھی دیتے ہیں دیکھیں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اجج شوڈ ناٹ بی اجج ان ایٹس اون کاؤز یہ ایک ایڈیم ہے کیا کہتے ہیں جو ہم کیا سائٹ بھی کرتے ہیں مگر سپریم کورٹ کی مرضی ہے ججز یہ فیلک اگر کریں کہ نہیں ہم کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اس کو سننا سکتا اگر ہم اس کو سنیں گے مرد اس کا فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ جج کی اوپر ہے اور اس کے کانشنس کی اوپر ہے کیا وہ اس ایسے مسئلے کو جو کہ اس کے اپنے کیا کہتے ہیں پاورز کے بارے میں ہوں یا اس کی ذات کے مسئلے کے اوپر ہوں وہ سنیں یا نہ سنیں فائنل ڈیسیشن اس جج کا اپنا ہے دیکھیں اس لئے میں نے ارز پہلے کر دیا کہ یہ ابھی یہ جو بل تھا ابھی ایکٹ بنا ہی نہیں تھا اس کو سسپنڈ کر دیا گیا کہ جو کہ ایک نانوہنی چیز تھی نمبر ون نمبر ٹو اس کے اندر کہہ کہتا اگر کسی نے چیلنج کرنا بھی ہے ایکٹ چیلنج ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں بھی چیلنج ہوئے ہیں مرد اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے پہلے آپ کہتے ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن اب دا کانسٹیٹوشن میں جائیں اور اس کے اندر کہہ کہتے ہیں پھر ہائی کورٹ سے جائیں پھر سپریم کورٹ میں جائیں اب ڈائریکلی دیکھیں جی اس بل کے اندر اگر فرض کیے انہوں نے یہ رول کر دیا کہ یہ جو بل ایکٹ ہے یہ کہہ کہتے ہیں آئین کے خلاف ہے یہ ہماری پاورز کے خلاف ہے اس کے خلاف پھر کوئی اپیل نہیں ہے تو یہ بھی ایک مارڈن جورسپوڈنس کے اندر یا اسلامی جورسپوڈنس کے اندر رائٹ آف اپیل is a must اور اس قانون کے نیچے رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے اگر تین ججڈی سائٹ کرتے ہیں تو اس کی اپیل جائے گی پانچ ججز کے پاس یا لارجر پینچ کے پاس اس کے علاوہ اس ایکٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ریویو ہے ابھی یہ رولز یہ ہیں کہ ریویو جو ہے وہی وکیل سن سکتا ہے وہی آرگیو کر سکتا ہے اس کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ وہ ریویو جو ہے کوئی اور بھی وکیل اس کو کہہ دے ہیں اپنا آرگیو کر سکتا ہے تاکہ جو سائل ہے وہ نیا وکیل کر کے اپنے مقدمے کو صحیح طریقے سے کہ عدالت کے آگے پیش کر سکے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ بحث ہوگی کہ آرگیومنٹس ہوں گے ایٹ میمبرز بینچ ہے اب دیکھئے کیا فیصلہ آتا ہے یہ وقت بتائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ